ایک گروپ ہمارا جا رہا ہے چوبیس ستمبر کو اس مہینے کی سب سے نزدیک ترین ہوتلز ہیں ٹھیک ہے جی مکہ میں کبیس جو نائٹس ہے اس میں گیارہ نائٹس مکہ میں ہیں اور نو نائٹس مدینہ میں ہیں سعودی ارلینڈ ڈاریک فلائٹ ہے پیکج میں کیا آپ کو ملے گا کسی نے ٹکٹ لیا ہوئے پہلے سے تو وہ ہم سے ویزہ پورا وہ پیکج لے سکتا ہے اس کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز عمرہ پیکجز سیریز میں آج جو میں کچھ پیکجز شیئر کرنے والا ہوں ٹھیک ہے جی کیونکہ کافی لوگوں کے خواہش پہ زیادہ لوگ چاہتے کہ عمرہ کے لیے جائے وہ بھی سعودی ارلائن میں جائے تو سعودی ارلائن کی ٹکٹے ویسے کافی مشکل سے مل رہی ہے لیکن ہم نے کچھ گروپس لیے ہوئے ہیں مختلف ڈیٹس میں تو ان لوگوں کے لیے پیکجز میں شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہے بیس نائٹس کا پیکجز ہے چار پیکجز چار گروپ ہمارے سعودی ارلائن کے کنفرم ٹکٹے ہم نے لی ہوئی ہے جس کے لیے بوکنگ شروع ہے ٹھیک ہے جی ویڈیو میں میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ہمارے جو پیکجز ہیں ان ڈیٹس میں کن کن ڈیٹس میں ٹکٹس آویلیبل ہے ہمارے پاس جس میں بوکنگ ہو سکتی ہے ان ڈیٹس میں کون سی ہوتلز ہے سعودیہ میں اور ٹوٹل پیکج ریٹ کیا ہے اس میں کون جا سکتے ہیں بچوں کے لیے کیا ہے بڑوں کے لیے کیا ہے سارا ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری ریکوینسٹ ہے کہ جو سبسکرائب بٹن سکرین بے لازمی اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی آن رکھیں تاکہ آنے والی میری ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکیں ٹھیک ہے کی کافی لوگوں کا ریسپونس اچھا رہا ہے ہماری ویڈیوز پہ اور کافی لوگوں نے ہم سے پیکجز بھی لے لیے فیصل آباد سے لاہور سے کراچی سے بھی لیے ہوئے اسلام آباد سے بھی اور انشاءاللہ کوئی کمپلینٹ نہیں آئی ابھی تک ہمارے جتنی بھی آزمین عمرہ گئے ہوئے سعودیہ کسی نے کمپلینٹ نہیں کی نہ ہوتل میں نہ ٹرانسپورٹ میں ٹھیک ہے جی تو سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ سکائی لینڈ ٹیولینڈ ٹورز پہ ٹرسٹ کرنے کا تو چلو جی بغیر کائم ویسٹ کی شروع کرتے ہیں پیکجز کے بارے میں ہم نے چار گروپس لیے ہیں چار گروپس کے لیے ہماری بوکنگ جاری ہے سیٹس اویلیبل ہے ایک گروپ ہمارا جا رہا ہے چوبیس ستمبر کو اس مہینے کی ٹھیک ہے جی ایک گروپ جا رہا ہے یہ اٹائیس ستمبر کی یہ ٹکٹے ہمارے پاس اویلیبل ہے ٹکٹے ہے تو پیکجز کا مسئلہ نہیں ہے ویزا وہ ہم سیم ڈے میں کروا دیتے ہیں اور ووچر بنا دیتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے ایک گروپ جا رہا ہے فرسٹ اکتوبر کو اور ایک گروپ جا رہا ہے چار اکتوبر کو اگلے مہینے تو یہ چار گروپ ہے اور اس میں ہوتل کون کون سے ہے اس میں تین قسم کے پیکجز ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تمہیں یہ بتاؤ کہ یہ بیس جو نائٹس ہے اس میں گیارہ نائٹس مکہ میں ہیں اور نو نائٹس مدینہ میں ہیں مکہ کے کون سے ہوتلز ہیں مدینہ کے کون سے ہوتلز ہیں ٹھیک ہے جی مکہ میں ایک پیکج ہم نے بنایا ہوا ہے توڑا سا اکنامیکل وہ بنتا ہے جن لوگوں کو کم ریٹ میں پیکج چاہیے جو زیادہ وہ نہیں کرتے ان چیزوں میں نہیں جاتے ہوتل دور ہے نزدیک ہے یہ وہ بس وہ صرف اپنے عبادت کیلئے جاتے عمرہ کیلئے جاتے ٹھیک ہے جی تو ان لوگوں کے لئے یہ ہوتلیں سٹار ہوتلیں ہوتل اچھا ہے لیکن توڑا دسٹنس پہ ہے جو میں ویڈیو میں اکثر اس ہوتل کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہمارے کمپنی کے پاس مطلب اس میں بوکنگ ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے یہ تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو یہ جو گروپ ہے اس میں جو ایک شیرنگ روم آپ کو دو لاکھ دس ہزار روپے پر ملے گا ٹھیک ہے جی یہ مکہ میں ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ابراجل کسوہ ہوتل ہے اور مدینہ میں صفحہ گروپ چی سو میٹر کے ڈسٹنس پہ ہے اس میں جو شیرنگ روم دو لاکھ دس ہزار کا پر ہیڈ ٹھیک ہے جی شیرنگ روم کا مطلب یہ کہ چار بندے ہوں گے کمرے میں پانچ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو شیرنگ والا جو ہے اس میں دو لاکھ دس ہزار پر ہیڈ اگر کسی نے چار بڑوالا روم لینا ہے تو پر ہیڈ ان کا ہوگا دو لاکھ پندرہ ہزار روپے اگر کسی نے ٹرپل روم لینا ہے تین بندوں کے لیے تو پر ہیڈ ہوگا دو لاکھ اٹھائیس ہزار روپے اور اگر کسی نے ڈبل بڑ لینا ہے دو بندے ہیں تو دو لاکھ پچاس ہزار روپے کا یہ پیکج ملے گا ٹھیک ہے یہ ہوتلز ہیں ٹھیک ہے جی اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے مکہ میں توڑا سا ہوتل ڈسٹنس پہیس ہے لیکن مدینہ میں تھوڑا سا نزدیک ہو پھر ہمارے پاس اگین مکہ والا یہی ہوتل ہے اب راجل کس وہ ٹھیک ہے جی جو مدینہ میں ہے وہ صفق ارجوان گروپ ہے ارجوان گروپ یہ تقریباً ساڑھے تین سو میٹر کے ڈسٹنس پہ ہے مدینہ کا کافی نزدیک ہوتل ہے تو ان کا بھی میریٹ بتا دیں تو ان کا جو شیرنگ روم ہے پر ہٹ دو لاکھ پندرہ ہزار ہے تھوڑا سا فرق ہے اتنا نہیں ہے جو فور بیڈوالا روم ہے وہ دو لاکھ بائیس ہزار ہے ٹرپل بیڈوالا روم ہے دو لاکھ تین تیس ہزار اور ڈبل روم ہے دو لاکھ پچپن ہزار ٹھیک ہے جی ایک ہوتل کا گروپ ایک اور بھی ہے اسی انی ڈیٹس میں وہ بھی اویلیبل ہے ہمارے پاس اور وہ دونوں ہوتلز نزدیک ہے ٹھیک ہے جی وہ مکہ میں تقریباً چار سو سے پانسو میٹر کے ڈسٹنس پہ ہوگا اور مدینہ میں ساڑھے تین سو کے ڈسٹنس پہ یہ سب سے نزدیک ترین ہوتلز ہیں ٹھیک ہے جی مکہ میں کبوتر چوک کے پاس ہوگا مدینہ میں تو سب کو پتا ہے نزدیک ہوتے ہوتل لیکن ان کے ریٹس توڑا زیادہ ہے سعودی ارلائن اس وجہ سے ٹکٹس بھی توڑا مہنگا ہے ان کا جو شیرنگ روم ہے وہ ہے دو لاکھ پچیس ہزار روپے جو فور بیڈوالا روم ہے دو لاکھ بتیس ہزار جو ٹرپل روم ہے دو لاکھ پنتھالیس ہزار اور جو ڈبل روم ہے دو لاکھ پچھتر ہزار روپے ٹھیک ہے جی یہ ہے تین ہمارے پاس گروپ ہوتل نے کسی کو سبج نہیں ہے تو دوبارہ ویڈیو کو سن لیجئے گا ٹھیک ہے ہوتل کے میں نے جو بتا دیئے اچھا یہ بیس نائٹس ہوں گے اور ان نائٹس میں ڈیٹس میں دوبارہ بتا دے تب واپسی کی بھی اور جانے کی بھی تاکہ کلیر ہو جائے ٹھیک ہے چھوڑیس ستمبر کو گروپ جا رہا ہے ان کی واپسی ہوگی چودہ اکتوبر کو ٹھیک ہے جی یہ بیس نائٹس ہے ایک گروپ اٹھائیس ستمبر کو جنس کی روانگی ہے اسلام آباد سے ان کی واپسی ہوگی اٹھارہ اکتوبر کو ایک جو فرس اکتوبر کو جو گروپ جا رہا ہے ان کی واپسی ہوگی بیس اکتوبر کو اور جو چار اکتوبر والی جا رہی ہے گروپ وہ چوبیس اکتوبر کو واپسی ہے اس گروپ کی تو یہ سعودی ارلینڈ ڈاریک فلائٹ ہے پیکج میں کیا آپ کو ملے گا سب سے پہلے آپ نے ڈاکومنٹس دینے ہمیں وٹس اپ میں پاسپورٹ کی کاپی پران پیج والی ٹھیک ہے جی آئی ڈی کارٹ کی کاپی دونوں پیجز ویکسین کی کاپی اور ایک عدد فوٹو ویکسین کے بارے میں میں کلیر کر دوں کافی لوگوں کے فون آتے اس حوالے سے کسی کے اگر چائنہ ویکسین لگاؤ تو ان کے لیے تیسرا بوسٹر لازمی ہے فائزر کا موڈرنا کا ٹھیک ہے جی کسی کا فائزر لگا ہے تو دو ڈوز کافی ہے یہ مست ہے اس کے بغیر ویدہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ویکسین کے حوالے سے بالکل یہ پوائنٹ ذہن میں رکھے کہ ویکسین مست ہے ابھی تک عمرہ کے لیے پیکج میں کیا شامل ہوگا جب آپ نے ڈاکومنٹس بیج دیئے ساتھ آپ پیسے بیجیں گے پیکج کے کیونکہ پیکج ہم پرچیز کرتے ہیں اس کے بعد ویزا اپلائی ہوتا ہے بکنگ ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ویزا اپلائی ہوگا آپ کا ویزا نکلتا ہے ویدن ون ڈے یا ٹو ڈے میں نکل آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ووچر ہوتل کا بنے گا آپ کو ملے گا ہوتل ووچر ٹھیک ہے جی ویزا ہو گیا ہوتلز مل گیا آپ کا ٹکٹ ہو گیا سعودی ارلائن میں ڈاریک فلائٹ وہاں پہ آپ کا ٹرانسپورٹ ہوگا جدہ ائرپورٹ سے مکہ تک ہوتل تک پھر جب مکہ میں نائٹس پورے ہو جاتے تو مدینہ کے لیے ٹرانسپورٹ مدینہ سے پھر مکہ اور مکہ سے واپس ہی جدہ ائرپورٹ پورا اس میں یہ پیکج جو ریٹس میں نے بتا دی ہیں ٹھیک ہے جی اس میں پورا آپ کو یہ پیکجز ملے گا اس میں کانا پینا نہیں ہے زیارتیں نہیں اگر کسی نے زیارتیں بھی ہم سے لینے تو تقریباً وہ چار ہزار روپے پیمنٹ پہ وہ اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گی تو مکہ میں بھی زیارتیں ہو جائے گی ان کے اور مدینہ میں بھی ٹھیک ہے جی تو یہ گروپس تھی اسلامباد سے روانگی ہے اور اسلامباد میں واپسی ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ تو وہ یہ تو گروپس ہے جو لوگو سعودی ارلائن میں چاہتے ہیں اور کہتے کہ ہم سعودی ارلائن میں جائے ایک فکس ریٹ ہے اس میں کوئی وہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ ہم پیکجز بناتے ہیں لوگوں کی ڈیمانڈ پہ ٹھیک ہے جی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے پانچ دن کے لیے جانے ہیں کچھ دس کچھ بیس کچھ اٹھائیس دن کے لیے بھی جاتے ہیں تو یہ ہے کہ اس کے لیے پھر ہمیں ٹکٹ ڈوننا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی سسٹم میں یہ تو ہم نے لیے ہوتے ہیں یہ تو کنفارم ہے بس پیمنٹ کر اور آپ کی بوکنگ ہو جائے گی جو لوگ اپنی وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنی جو ان کی اویلیبیلٹی ہے جو وہ جانا چاہتے جن دن میں اس کے لیے ہم پھر ٹکٹ ڈونٹے ہیں اور پیکجز اپنا بناتے ہیں وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہمیں بتا دے کہ ہمیں مکہ میں اتنے دن کر دے ابھی ایک بائی گئی وہ ہمیں رسائے بات چل رہی ہے وہ بیس نائٹس مکہ میں چاہتے ہیں اور آٹھ نائٹس مدینہ میں تو اس طرح کا جو پھر پیکجیں وہ سم ٹائم مہنگا بھی بن جاتا ہے سم ٹائم اس سے سستہ بھی بن جاتا ہے اگر کسی کو ائرلائن پر ابجیکشن نہیں ہے کہ بھائی مجھے بے شک اگر ائر بلو میں دینا ہے ٹکٹ دے دے پی آئی اے میں ہے سعودی ائرلائن میں ہے بے شک انڈاریکٹ سی صحیح لیکن میرا پیکج سستہ مل جائے اور مجھے ان ڈیٹس میں مل جائے تو پھر ان کے لیے اچھا پیکج ہم بنا دیتے ہیں کافی ریسرٹ کرتے ہیں ٹکٹ پہ تو وہ بھی بن سکتا ہے کسی نے صرف ہم سے ہوتل ویزا لینا ہے کسی نے ٹکٹ لیا ہوئے پہلے سے تو وہ ہم سے ویزا پورا وہ پیکج لے سکتا ہے اس کے پھر الگ ریٹس ہوتے ہیں اس میں سے ہم ٹکٹ مائنس کر دیتے ہیں دیگہ وہ پھر اپنے ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جتنے ریالز بنتے ہیں ہم ان سے وہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پاکستانی روپیز میں یہ پیکج اتنے کا بنے گا تو اس میں بھی کوئی ایشیو نہیں ہے کسی نے اسلامباد سے جانا ہے فیصلہباد سے جانا ہے لاہور سے جانا ہے ملتان سے جانا ہے کراچی سے جانا ہے پشاور سے جانا ہے ہر جگہ سے پیکجز بن سکتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور ہم آپ کو اچھا پیکج دیں گے سستا پیکج دیں گے اور آپ کو کافی سہولتیں اپنے پیکجز میں دیں گے ٹھیک ہے جی تو آج کا یہ گروپ تھا جو میں نے شیئر کیا اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو میں بناوں گا جس میں ملتان سے بھی کچھ ہمارے وہ ہے شیئر کے کچھ پیکجز جو ہم نے انانس کی ہیں گروپ لیے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی بکنگ جاری ہے لیکن یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو نیکس ویڈیو جو ملتان سے گروپ جا رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ